موسیقی مطروں میں ونوت کشب اس سے میں موجود ہوں جلہ راج سمان راجستان کا ایک گاؤں ملیلہ اس کی اپنی ایک پہچان ہے اس کی اپنی ایک پہچان کو راشتری اور انتراشتری اس طرح پر مکھاتی کراپٹ کرانے میں جن کلاکار کا یوگ دان لہا ہے وہ میرے ساتھ اس طرح موجود ہیں میں بات کر رہا ہوں موہا لال کمہار کی جو کی پدبشری سے نوازے گئے ہیں اور شلپ گروہ کا بھی ان کو اوارڈ بلایا ہے میں جو ہے آٹھ سال کی عمر میں بھی موسیقی راجستانی لوگ دیوی دیوی دیویتا بناتے رہے ہمارے پیتازی کے ساتھ تب سے میں آف تک تیرا کوٹھا کی کام کرتا ہوں میں میں نے جو انیس سو پچاسی میں انیس سو بیجاسی میں دلی ایسے گیم چلی تھی تب میں دلی گیا تھا ایک اپو گر بننا تھا تو ہمیں اور مللا اپو گر کیسے بنے گا اس کے بعد میں چاہاں کام نے مللا اپو گرام جانکی کے اندر جو ایک گرام بسا ہے مٹی میں اور پھر میرا لگا ہے پھر مٹی میں سیر بنے تو یہ راجی شیٹی کے دوارہ انگلین میں بھیجا تو وہ جو ہے مللا پہلی بار ہم نے ٹائلوں میں کا میکاس کیا تو اس کے بعد میں یہ مللا دیکھنا ہے بہو سے لوگ تو اسو کی آتی نیواز ہوتل بنڈی تھی اس سمائے ہمیں اسو کی آتی نیواز سے سولہ آزار کا اوڈا مللا دا تو پھر ہم مللا آکے تو میں ایکلا ہی نہیں پایا پھر میں ہونٹ گاڑی بیل گاڑی گوڑا گاڑی یہ مللا کے کلہ کاروں کو سب کو بتایا تب سے یہ نئی ڈیجین ٹائلوں کا جو کام کھوتا اس کا وکار انیسو بجا سے میں نے کیا اور مللا میں سب لوگوں کو سکھایا ہاتھ پورے بجی دیس بجی دیسوں میں ان کی مانگ ہے تیرا کوٹا بٹی کا جو آرٹ ہے وہ مللا آرٹ کے بھی نام سے جانا چاہتا ہے جیسے کہ میں ہاتھ میں یہ پتڑا ہوئے ہوں یہ بٹی کی ایک ٹائل میں اس کے اوپر اس کو اوکے رنگے آرہے ہیں مٹی کو اس طریقے سے ڈیزائن کے روپ میں تیار کرنا اور ٹائل کے اوپر ان کو انکت کرنا یہ آپ کے دماغ میں کب آیا ہے صرف لے پہلے ہمارے پر دادے دادہوں کے پرم پراشو ہے راجستانی لوگ جو جیو دیو تھے مورچہ بنا تھے جو کی مندیروں میں ٹیمپولوں میں بےٹے جاتی ہے وہ آج بھی من گوجراز مہاراست ڈیزائرہ مہاراست ڈیزائرہ مہارا ڈیزائرہ مہاراست ڈیزائرہ وہ کئی جگہ یہ مندیروں میں موللا تیرا کوٹا کی مورچہ آج بھی تھا بنے اس کے بااد میں یہ دیکھتا ہوا تھا تو ان لوگوں نے یہاں سے ٹائلوں کا افکاس ہویا تو ہر چلجے جیسے رام آئینے مہاباد تو الگ الگ ہم نے چین کے اوپر ٹائل کا افکار کیا اور کہانی کے روپ میں ٹائل ہے بنی تھی تو وہ ہر جگہ لگ رہے ہیں آج بھی یہاں سے بہت ہے تو آپ کی اس ٹائل کا ٹیراکوٹا کا جو آرٹ ہے اس میں آپ جو پورانے جو ہماری کتھائے ہیں وہ رکھتے ہیں یا کسی بھی طریقے کا نہیں ہمارے کیا ایک کہانی ہے ملہا آدھی جیون ملہا آدھی باسی لوگوں کا جیون جنم سے مرتو تک اور رام آئین مہاباد کا اچھاس الگ الگ سے کوئی بھی پریابان کے اندر پیڑوں کا ہے یہ پریابان کے اندر جو دلی میں لگا رکھا وہ تو پریابان کے اوپر پیڑ پوڈ ہے مرہ ٹوکاروی ہوڑا ملہا یہ بناتے ہیں تو الگ 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 چین کا الگ الگ کام کر دیں سب سے زیادہ آپ کو اپنی ہی کلاکاری میں جس کو بنانے میں آپ کو آنند آتا ہوں وہ کس طریقے کی کلاکاری ہے یہ آدھی باسی جیون کے اوپر ملہا جنگل کے اوپر اس میں بڑی رچی رہتی ہے اس کے اتریک جو ہے یہ ٹائلوں کا ہم نے نیا عذکار کیا تو آج ہر جگہ چل رہا ہے تو یہ ٹائل کا وشکار جو آپ نے کیا ہے یہ آج کی تعدیق پر اگر ہم کہے کتنی لوگ اپ رہی ہیں لوگ کتنا اس کو اپنا رہے ہیں اس میں کیا کہ لوگوں کو اچھا سندر بنانے میں محنت کرنی پر اسے وہ اچھے ہے تو یہاں کے لوگ جو ابھی جو بنا رہے ہیں وہ کیونکہ مکٹی کا نام سے جو پپلر ہے وہ کام اچھا نہیں کرے اس میں دیمائن کم کم چا کرتی جارے یہاں پہ میں آپ سے ایک بات یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پردرشنی بھارت کے بیبنل شہروں میں بھی لگتی ہیں اور ویدیشوں میں بھی لگتی ہیں آپ کو سب سے زیادہ جو آپ کی کلا کرتی ہیں آپ کی جو کلا ہے وہ کہاں سراہی جاتی ہے بھارت میں یا ویدیشوں میں نہیں ویدیشوں نہیں ملا اسٹلو میں بہت سندھے ہیں پہریش پرانس میں بہت سندھے ہیں بھارت میں بھارت میں بہت ہی ہیں ہمارے میں نے جو ہے ملپا سب سے زیادہ آپ کو سب سے زیادہ آپ کو سب سے زیادہ اپریشیشن کہاں سے بتائیں نہیں اج بھی کرنا پہلے بنایا تھا جو بہت سے بکیان جاتے ہیں اب میں نے جو ہے بنانا کم کر دیا اگر میں آپ کے اس پر دیکھ رہا ہوں کہ اوارڈ اور جو سممان ہے اس سے بھری پڑی آپ کی دیوان ہے سب سے زیادہ اوارڈ جو آپ کو ملا ہو آپ کو نیشن اوارڈ بھی ملا ہے شیم گروہ کا بھی اوارڈ ملا ہے اور یہ تو ہے ہی ساتھ میں جو پیدا ہوئے ہیں آپ کو سب سے زیادہ کیا گتے ہیں جو سممان کی بھاو ہے یا آنند ایک گروہ کی جو ہوتی ہوتی ہے وہ کس آوارڈوں ملا تھا نہیں وہ ملا ہے بیسے تو ہی لاسٹ میں ہے پادم شری کا سممان ہے جو سممان ہے وہ لاسٹ میں ہے ملا ہے یوگیتہ کے انسار پادم شریہ ملا وہ ہے سلو گروہ ملا گروہ کا پدھ جو ملا وہ بھی بہت سممانت پر رکھتا باقی کیا راست پدھری راست دیوار تو ملائی ہے مگر دو ایوارڈ ایسے ہیں جو ایک گروہ کا پدھ میں آپ کو بتاؤں کی یہ جو میڈل ہے پادم شریہ کا میڈل ہے اور یہ جو سممان ہے وہ ویلکشن سممان ہے اس کو پراک کرنے کے لیے آپ کو اپنے پوری جیون بھر کی سادنا اس کے اندر بھوٹی بڑھتی ہے اب جا کے آپ کو یہ سممان ملتا ہے اور یہ سممان اس سمیں محلال جی کے شتابیت کرنا ہے میں یہ جاننا چاہوں گا یہ جو کلاکرتی ہے آپ کی جو آرٹ ویراثت ہے اس ویراثت کو آج کی جو یوہا جو لوگ ہیں وہ کتنا آپ نارے پسند کر رہے ہیں کہ اس کو نہیں پسند کر رہے ہیں سندرچہ کم کر رہے ہیں لوگ جا کیا جو کرنا چاہیے گا وہ کس ملے سندرچہ محنت بہت کم کر دے اسی لئے وہ ملے دیمائن کے اندر صوری رکا بڑھ گی رکا بڑھ گی رکا بڑھ گی ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو کلا ہے اس کو جس موقع ستھان پر ہونا چاہیے تھا جس مقام پر وہ کیا ابھی اس مقام پر ہے آپ کی سپنے کے مطابق ملے رہا دیس وی دیسوں میں انیس سو بی جاسی کے بعد میں دنیا دیکھنے ہوگی باکی پہلے لوگ کم جانتے تھے سرکار کو کیا کہ ہمارے ایک مٹی کا سادن نہیں ہے مٹی جو ہے بٹا کھول رکھا تو اس نے ساری مٹی کو ہڑپ لیا تو ایک تو ملے ہاں سے بٹا ہٹنا چاہیے دوسرے مٹی کی سرکار بھیوستہ کنے چاہیے تو ہمیں ایک جمین مٹی کے لئے پانچ دس ویگا جمین دینا چاہیے سرکار کو اس کے بعد میں لڑکے ہوں ان کی سویدہ ہونا چاہیے لکڑی کی ہے بٹی کی ہے بٹی کی ہے اور پھر مارکیٹ کی ہے یہ سب سرکار کو کرنا چاہیے ہم اپنے بل بوتے پہ اپنے بل بوتے پہ ہم اتنے دیس ویدیسوں میں گومیاں مگر سرکار کا جو پریاس ہے وہ سممان وغیرہ انہوں نے بہت دیا سب کچھ ہے مگر جو آرتک اترنت میں سیوگ نہیں کرتے ہیں مگر جو جو آنا چاہیے آج کی تاریخ میں مولیلا جو گاؤں ہیں اس کے اندر تقریباً چالیس پریوار ایسے ہیں جو اس کاری کو کر رہی ہیں پدبچھری آوارڈ ملنے کے بعد راشتری اس طرح پر پہچان ملنے کے بعد سروچ پرسکاروں میں سے ایک ہے یہ ملنا ایک گرب کی بات ہوتی ہے اس کے آوارڈ ملنے کے بعد آپ کے جیون میں اور آپ کی کلا میں کسی طریقے کا بدلہ آیا ہے اس کا استر بڑا ہے جیون کے اوپر استر بڑا کلہ کے اندر جو کیا کمالا جو پرمپرا سے کرتے ہیں اس کے جتنے جو روزگار ادھیک ملنا چاہیے وہ پریابت روزگار ادھیک نہیں ملنا چاہیے اس کا کیا کرن کارنے جا کے ملنا لوگ ملنا سمجھ میں نہیں آرہا کیوں کم بڑا ہمیں بھی معلوم نہیں بڑتا جبکہ ملنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں ان کو شلپ گروہ کا بھی عوارڈ بلا ہے آپ کے پانے کے لئے گروہ ہیں کوئی ویٹی کوئی کلاکہ کوئی اس پہ جو سیکھنا چاہے اپنی اس کلاکو اور اس کو اپنا ایک الگ روپ دینا چاہے تو گروہ جی یہاں پر موجود ہیں وہ آپ کی مدد کرنے کو قیار ہیں بشرت ہے کہ آپ اس کلاکو اس کے اوریجنال فارم میں سیکھیں اور اس کو آگے لے کے جائیں ایک بات اور میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کلاکو ہیں یہ ہماری دھروہر بھی ہیں ہماری پہچان بھی ہیں اور یہ سرکاروں کے ساتھ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری بھی ہیں کہ ان کلاکو کا سندکشن بھی کریں اور ان کو جہدہ سے جہدہ پرموٹ کریں جس سے کہ یہ جو کلاکو ہیں ان کی جو آرتھے کے ستی ہے اس پہ صحیح بھی کچھ دے سکیں تو اس بات کے ساتھ میں اس چرچہ کو یہاں پر دھرام دوں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کلاکے بارے میں سنجھیں جانیں اور اس کو پرموٹ کریں موسیقی